اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ لونر کرش میں جو یہ پوائنٹس کا سسٹم ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے ہم اگر سمجھنا چاہئے کہ ہم نے کتنے پوائنٹ آرن کرنے ہیں اور کتنے ہم کر سکتے ہیں تو اس کا ہم آج میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے ہم اس چیز کا اندازہ ہوگا سب سے پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم دن میں کتنے پوائنٹس آرن کر سکتے ہیں پہلے ہم اس چیز کی سٹاڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو سٹاڈی کرنے کے لئے اس کا ہم ملٹی پلائر سسٹم کو ریڈ کرتے ہیں ملٹی پلائر سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پہلے ڈیلی ایکشن جانا وہ آپ کون کون سے کر سکتے ہو سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نیو سائن اپ ہوتا ہے اس پہ آپ کو پچیس پوائنٹ ملیں گے وہ بھی ایک بار ملنے ہیں جو بھی آپ کا نیو جو بھی نیو یعنی ریفرل یا نیو سائن اپ جو بھی کریئٹ کرے گا اس کو پچیس پوائنٹ ملیں گے اس کے بعد ایک بار جو ملتا ہے جس کی لیمیٹ ایک بار ہے مطلب آپ پورے ایک اکاؤنٹ بھی صرف ایک بار ملے گا وہ ہے ایڈ ہولڈنگ جب آپ اپنا ایک ایڈ لگاتے ہو اس کا اور ایک نیچے ہے فرسٹ ایلرٹ ایڈ اس کا پچیس پوائنٹ آپ کو ملیں گے تو یہ جو پچاس پوائنٹ ہیں یہ بھی پہلی بار ملنے ہیں اور جو کنیکٹ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ بھی پہلی بار ملنے ہیں اور جو فرسٹ ایلرٹ لگا رہے ہو یہ بھی پہلی بار ملنے ہیں اس کے علاوہ نہیں ملنے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں دیلی ایکٹیو یوزر یہ ایک دن میں ایک بار ملے گا دیلی ایکٹیو یوزر یہ ایک دن میں ایک بار ملے گا یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہو یہ دیکھو ایک دن میں ایک بار مل رہا ہے اور صرف ایک ہی بار ملے گا اور اس کا پوائنٹ بھی ایک ہے باقی سب چیزوں کا جو اوپر والے ایک ایک بار مل رہے ہیں ان کا پچیس پوائنٹ ہے اور ایک بار ملے گا اور اس کے بعد دوبارہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو ہو گئے صرف ایک بار ملے والی چیزیں اب جو نیکس چیزیں ہیں نا یہ دن میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے بار آپ کو ملتے ہیں اب یہ جو لنک شیئر والا ہے یہ آپ ایک بار اگر لنک شیئر کرو گے تو آپ کو دو پوائنٹ ملیں گے اور دن میں آپ دس کر سکتے ہو اس کا مضال ہے ایک دن میں آپ ٹوٹل بیس پوائنٹ اس سے آرن کر سکتے ہو کتنے ہو گئے ایک دن میں بیس پوائنٹ آپ اس سے آرن کر سکتے ہو وہ بھی لنک شیئر سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ جو آپ نے لنک شیئر کیا اس پہ کلک جب لنک پہ کلک ہوگا نا تو وہ آپ یعنی کہ دس لنک شیئر کر رہے ہو نا اس کے آپ کو ایک لنک شیئر کرنے پہ دو پوائنٹ ملیں گے اور اس لنک پہ کلک کروانے کے آپ کو ڈیڑھ سو پوائنٹ ملنے ہیں مطلب ایک بار کلک ہوگا تو ایک پوائنٹ دوسری بار کلک ہوگا دو پوائنٹ تیسری بار کلک ہوگا تین پوائنٹ تو ٹوٹل آپ جو ہے نا اس میں ڈیڑھ سو ایک سو ایک سو انچاز جو ہے نا آپ اس پہ پوائنٹس آرن کر سکتے ہو ایک سو پوائنٹس ایک سو پوائنٹس سے اوپر جیتنے بھی ہوں گے نا وہ ایک اور سکیم ہے اس میں چلے جائیں گے وہ بھی آپ کو فیدہ دیتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک دن میں ہم کتنے بنا سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں فرینڈ سائن اپ جب ایک سائن اپ آئے گا نا تو اس پہ جو آپ کو ملے گا وہ پانچ ٹوکن ملیں گے ٹھیک ہے جبکہ آپ دن میں تیس فرینڈ ریفرل بنا سکتے ہو اور آپ کو دن میں ٹوٹل جو ہے نا ڈیڑھ سو پوائنٹ ملیں گے اس کے ڈیڑھ سو پوائنٹ ملیں گے اس کے اب ہم دن میں جو ہر دن روزانہ ہم جو پوائنٹ لے سکتے ہیں وہ کتنے ہیں ٹوائنٹی اور ون فٹی نائن اور ون فٹی اور ایک پوائنٹ جو ہمارا ڈیلی لوگن کا ہے ٹھیک ہے ہر بار جب دن میں ایک دن میں ایک بار جب لوگن کرتے ہیں ایکٹیوی ایوزر ہر دن جو ہوتا ہے وہ ہمیں ملے گا تو اب ہمارے ٹوٹل پوائنٹ کتنے ہو گئے ہمارے ٹوٹل پوائنٹ ہو گئے 300 320 320 تو ایسے سمجھو کہ ہم روزانہ کی روزانہ کمائیں گے کہ روزانہ کی روزانہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں روزانہ اتنے 320 پویٹ ملنی ہی ملنی ہے اگر ہم ان کو کتنے 30 ریفرل دے دیں 30 ریفرل دے دیں اور 140 کلکس دے دیں ان کو اور ہماری جو لنک شیئر ہے وہ 10 دے دیں ان کو اور ایک ڈیلی ایکٹیویوزر تو ہم ویسے ہی ہو جائے گا جب ہم ایپ وغیرہ کو اپن کرتے ہیں ہمارے ایک ایکٹیو یوزر کاؤنٹ ہو جاتا ہے اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ملٹی پلائر جو ملٹی پلائر والا سسٹم ہے نا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ ملٹی پلائر والا سسٹم کیسے کام کرتا ہے یہ والا سسٹم یہ والا سسٹم اور یہ والا سسٹم یہ کیسے کام کرتا ہے اب میں آپ کو ملٹی پلائر والا سسٹم سمجھاتا ہوں مطلب ہمیں یہ تو پتہ لگیا کہ ایک دن میں ہم 320 پوائنٹ بنا سکتے ہیں اب ملٹی پلائر والی سسٹم کا کیا کام ہے ملٹی پلائر والی سسٹم یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کے ریفرلز ہیں نا اگر ایک سے چار کی رینج میں ہوں گے تو آپ کا ملٹی پلائر کام کرے گا ایک اگر آپ کے ریفرل ایک سے چار کے لائن میں ہوں گے تو آپ کا ایک ملٹی پلائر ہو جائے گا اگر آپ کے ریفرل پانچ سے دس کی لائن میں ہوں گے تو آپ کا 1.2 ریفرل ہو جائے گا اگر آپ کی ریفرل 11 سے 49 کی رینج میں ہوگے تو 1.4 ملٹیپلائے اگر 50 سے 99 کی رینج میں ہوگے تو 2 اور اگر 100 پلس ہوگا تو 3 اب آپ نے ریفرل کیسے بڑھانے وہ میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے ہم اس کو انلیمٹی ٹرک اپلائی کر سکتے ہیں آپ میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جا کے انلیمٹی ٹرک کی کہ ہم نے کیسے ریفرلز کو 200 سے اوپر کرنا ہے دو منٹ کی پرسیجر ہے سارا اتنا مشکل نہیں ہے کام اس سے کر کے آپ یہ آسانی سے کر سکتے ہو یہ ہو گیا ہمارا ملٹیپلائے سیسٹم اب میرا ریفرل کا ملٹیپلائے سیسٹم کتنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 3x ہے ٹھیک ہے یہ ہے 3x اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں یوزیج سٹرک یوزیج سٹرک جو ہے نا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیلی جو یوزیج سٹرک اگر آپ کی ایک سے دو دن کی ہوگی تو آپ کی یہ دیکھیں یہ disadvantage یہ و THE کسیٹ یہ دیکھم میں دوبارہ دکھا جاتا ہوں آپ کو ایک سے دو دن ایک سے دو دن کی ہوگی تو آپ کی یہ ہوگا آپ کی ملٹیپلائے ایک ہو جائے گا اگر 3 سے 6 دن کی ہوگی تو 1.2 ہو جائے گا اگر 7 سے 20 پر ہوگی تو اتنے ہو جائے گا اگر 30 days تک بھی آپ کو کرتے تو آپ کا 3x ہو جائے گا یہ ہو گیا آپ کا 3x ملٹیپلائے اور اس کے بعد آجاتے ہیں شیئر لنک شیئر لنک پہ اگر آپ کے کلک سو شیئر لنکس جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ کے اس پہ جو کلک ہوتے ہیں جو ہمارے یعنی کہ جو بھی ہم شیئر لنک شیئر کرتے ہیں اس پہ جو کلک آئیں گے نا شیئر لنک پہ جو ہمارے کلک آئیں گے اگر وہ ایک سے نو کے درمیان ہوگے تو ہمارا ون ایکس ملٹیپلایا ہوگا دس سے نینا نوے کے درمیان ہوگے تو ون پائنٹ ٹو ملٹیپلایا ہوگا اور اگر سو سے نو سے نینا نوے کے درمیان درمی میں کی راؤنڈ بارٹ ہوتا ہے لیکن اب میرا جو ہوگا وہ 1.4 رہ جائے گا کیونکہ میں روزانہ کی جو 1.500 کی لیمٹ ہے وہ پوری کرنے لگ جاؤں گا 149 جو پورے کرنے ہیں ہم نے جو ان کے دیلی ریوارڈز میں آتا ہے 149 یہ والا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے اب مجھے یہ چیز تو سمجھ آگئی کہ ہر ایک بندہ جس کا اب اس ملٹی پلائر سسٹم ہمیں یہ دیکھ لو کہ کیسے فائدہ دے رہے ہیں اب میرا ٹوٹل ملٹی پلائر یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے جمع ہو کے 5.04 میں ایکس بن گیا ٹھیک ہے اب 5.04 ایکس بن گیا اب اس کا سمپل سی سکیم بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ دن میں 320 پوائنٹ اور ان کر رہے ہیں جو ہم نے جو دیلی بیسیس پہ ہر ایک بندے کو ملنے ہی ملنے تو کیا ہوگا کہ یہ 320 اس ملٹی پلائر سے ملٹی پلائی ہو کے آپ کے پوائنٹس یہاں پہ لکھ کیا جائیں گے چیز میں آپ کو سمجھا دیا میں نے تقریبا آپ کو چیز پتہ لگی ہوگی دیکھو میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں جو 320 پوائنٹ آپ نے رزانہ اور ان کرنے ہیں اگر آپ کا یہاں پہ 1 ایکس ہوگا تو آپ کا 1 سے ملٹی پلائی ہوگا اگر 2 ایکس ہوگا تو 2 سے ہوگا 3 ایکس ہوگا تو 3 سے ہوگا سیم ایس میں آپ کو اب اپنی کل کی سکیم بتاتا ہوں کل میرے ساتھ کیا ہوا میں آگے لونر پوائنٹس میں میرے پاس تھا 365 پوائنٹ 35 پوائنٹس میں میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا صرف 20 منٹ بیٹھ کے یا 10 منٹ بیٹھ کے میں نے کام کیا ہوگا اس میں میں نے اپنے جو لنک شیئر کیا ہے جو کہ 5 منٹ کا کام ہوتا ہے لنک شیئر کرنا میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ لنک کیسے شیئر کرتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لونر کرش کی میرے میں نے دو یا تین ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ان سب کو دیکھ لیں گے نا تو آپ کا ہر مسئلہ خلیر ہو جائے گا اس کے بعد فرینڈ ریفل میں نے صرف ایسے سمجھا کہ نو بنائی ہے فرینڈ ریفل زیادہ بنائی ہی نہیں ہے اس کے بعد لنک کلکس دیکھ لیں کہ میرے ساتھ لنک کلکس ہیں میں نے کیے بھی نہیں ہے تو ان سب کو جمع کرو تو یہ بنتے ہوں گے کوئی ایسے سمجھ لو 20 جمع 45 جمع 8 ہے نا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتنے بنتے ہوں گے 20 جمع 45 جمع 8 یہ بن گئے 73 اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ 73 کو 5 ایکس جتنے بھی ہم نے پوائنٹس آرن کیا اس کو 5 سے ملٹیپلائے کر دے گا کتنے 5 سے ملٹیپلائے کرے گا تو میرے بنے گے 365 600 پوائنٹ ٹھیک ہے کیونکہ وہ پوائنٹ ہے 365 پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے پچھلے دن ملے ہیں تو اب آپ یہ دیکھ لو کہ آپ نے جو کام کرنا ہے نا وہ کرنا ہے روزانہ بیسس پہ آپ اپنے ملٹیپلائے جتنے زیادہ بڑھا ہوگے آپ اپنے جتنا ورکنگ اس پہ کروگے مطلب آپ نے جو ان کی ڈیلی ریکارمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنی ہے تاکہ آپ کے ملٹیپلائے ہو جائیں یہ والے ملٹیپلائے یہ والے زیادہ ہو جائیں یہ جتنا زیادہ ہوں گے یہاں پہ جو ٹوٹل آئے گا وہ آپ کو کیا کریں گے 320 سے ملٹیپلائے ہوگا پھر آپ کا تو کوشش کے کریں کہ اس پہ فل دھیان سے اس کو اپنے ملٹیپلائے پہ دھیان دیں ملٹیپلائے بڑھائیں کسی بھی طرح اب آپ کے یہ ہوگا کہ یہاں پہ پوائنٹس بننے لگ جائیں گے اور جیتنے پوائنٹس زیادہ ہوں گے اب یہ دیکھو صرف مجھے کل 368 پوائنٹ پہ جو نا کتنا لونر ملے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ پوائنٹ نائن لونر ملے کل 368 پوائنٹ پہ جیتنا اب جو ہے نا ریشیو صحیح ہوگی کیونکہ ہم اس میں کم آگئی ہے اب آپ اس پہ یہ کام کر سکتے ہو اب میں نے آپ کو پوائنٹس بھی سسٹم بھی بتا دیا ہے ریفرل سسٹم بھی بتا دیا ہے ملٹیپلائر سسٹم بھی بتا دیا ہے اور امید ہے آپ کی چیزیں کافی ہے تک لیر ہوگی ہوں گی اب میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں کہ ہم نے وہ کیسے کرنا ہے اپنا بیڈ اینر جو بینر ہے وہ کیسے ایڈ کرنا ہے وہ آپ کی نیوز فیڈ یہاں پہ بن رہی ہوتی ہے جو نیوز فیڈ یہاں آ رہی ہوتے ہیں آپ یہاں سے جا کے اپنا بینر بھی ایڈ کر سکتے ہو اس سے آپ کو پچیس پوائنٹ مل جائیں گے اور جو ایڈ الیرٹ جو لگانا آتا ہے اس سے بھی آپ کو ایک مل جائیں گے جیسے یہ الیرٹ یہ بنا ہوئے نہیں یہ دیکھو یہ الیرٹ اس الیرٹ پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ بھی آپ کو یعنی کہ ایک نیا الیرٹ بنانے کے لیے وہ دیں گے جیسے نیو الیرٹ ہم نے ایڈ کیا کنٹینیو کیا اور میری آئی ڈیا بھی نمبر ٹو پہ دنی ہوئی اس لئے وہ نہیں کر رہا جب کوئی نیا بند آتا ہے وہ کر سکتا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ اس کا الیرٹ ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ ریفرل والا سیسٹم کیسے کرنا ہے ریفرل کو ہم نے اب دیکھو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس ریفرل آپ نے شیئر کرنا ہے میں یہاں سے آیا جیسے یہ اس نمبر پہ کر دیا میں نے ٹھیک ہے یہ میرا ایک ریفرل شیئر ہو گیا پھر میں دوبارہ آیا بیک بے شک نہ کرو لیکن آپ یہیں سے بھی کر سکتے ہو ریفرل یونر آدھر آدھر پہ کر کے اس کو وڈسائی پہ کر کے اب آپ دن میں صرف دس کر سکتے ہو ٹھیک ہے دس سے زیادہ نہیں کر سکتے دس دس کرو گے تو دس کے آپ کو بیس پوائنٹ مل جائیں گے آدھر کیا آدھر شیئر کیا اور یہ پھر دس کے دس کر دیا یہ دیکھو اب اگلا میں آپ کو دس کے دس کر کے پھر دکھاتا ہوں ایک منٹ جی تو دوستو میں نے دس تقریباً کر لی ہیں دس سے شاید ایک آت زیادہ ہی ہو گیا ہوگا اب یہ ہو گئے ہمیں یہ دس شیئر کرنے کے ہمیں ملیں گے بیس پوائنٹ ٹھیک ہے بیس پوائنٹ اب پوائنٹس جو ہے نا موسٹلی ایک گھنٹے بعد ہی اپ ڈیٹ ہوتے ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں تقریباً ایک گھنٹے بعد ایسے سمجھو کہ یہ اپ ڈیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب میرے پانچ پوائنٹ ہے تو میرے یہ ہو جائیں گے بیس جماع بیس اب وہ جو بیس پوائنٹ مجھے ملے آنا وہ بیس ملٹیپلائے ہوں گے پانچ کے ساتھ کیونکہ میرا فائیو ایکس ملٹیپلائر ہے نا تو بیس اور پانچ کتنے ہو جائیں گے سو سو اور جماع یہ پانچ پچیس ہو جائیں گے میرے یہاں پہ پوائنٹ ایک سو پچیس ٹھیک ہے ایک سو پچیس پوائنٹ ہو جائیں گے میرے ایک سو پانچ سو ری ایک سو پانچ پوائنٹ میرے یہاں پہ ہو جائیں گے اب یہ دیکھو کہ میں ملٹیپلائر کا بھی میں نے آپ کو سسٹم بتا دی ہے پوائنٹ کیسے آرن کریں یہ بھی بتا دیا اب ہماری جو پہلی ایک ریکوائرمنٹ ڈان کی کہ آپ نے کیسے لونر کو وہ کرنا ہے تو وہ دیکھو اب ہم نے جو ایکٹیویزر یہ بھی کر دیا ہے شیئرز والی جو ہے وہ یہ بھی کر دیا ہے کیونکہ دن میں ہم دس شیئر کر سکتے ہیں ایکٹیویزر کا ایک ہی پوائنٹ ملنا ہے صرف اب رہ گئے ہے فرینڈ ریفرل تو میں نے فرینڈ ریفرل ابھی تیس بنانے ہیں اور لنک کلکس ڈیرڈ سو کرنے ہیں تو اب ہم نے سمپل سا پرسیجر یہی کرنا ہے کہ ان لنکس پہ دیرڈ سو بار کلک کروانا ہے کیسے ایک بار اوپن کیا پھر دوسری بار پھر تیسری بار پھر چوتھی بار پھر پانچویں بار چھٹی بار ساتویں بار آٹھویں بار سیم ایس جو ہے اس کو کرتے رہنا ہے جیسے میں اس کو اوپن ہوا گوگل کروم پر یا کیفی براوزر پر کرلو یا کسی بھی براوزر پر کرسکتے آپ ٹھیک ہے یہ اوپن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ میری آئی ڈی اوپن ہو گئی ہے میں اس کو دوبارہ سے لگ اوٹ کر لیتا ہوں تو یہ اب آپ نے کوشش بھی ایسے کرنا ہے کہ آپ اپنے موبیل پر کرتے ہو تو اس کو لگ اوٹ کرو یا آپ انکوگنیٹو موڈ پر بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کا سیمپل سا پرسیجور یہی دوبارہ سے ہمیں آئے پھرانے والے پر لنک پر کلک کیا کسی بھی لنک پر آپ نے کوشش بھی کرنا ہے کہ ایک بار اس کو کھول لیا اس کے بعد اس کے بعد اس اگلے کو کھول لیا اس کے بعد اگلے کو کھول لیا اب یہ ہمارا آگیا سیمپل ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے کرنا کیا یہ تو ہو گیا لوگ ان کلک کہ اپنے کلک دو ہے دیٹھ سو بار کرنے اب ہمارا یہ والا پرسیجور بھی پورا ہو گیا کہ ہم نے ایسے سمجھو کہ دیٹھ سو لنک بھی کلک کر لیا لنک کلک بھی ہو گئے شیئرز بھی ہو گئے اور یہ والا بھی ہو گیا اب ہمارا رہ گیا یہ والا فرنڈ ریفرل اب آپ نے ریفرل کیسے کام کرنا ہے ریفرل کا کام بھی میں نے آپ کو سارا سمجھایا تھا کہ میں کیسے کرتا ہوں ہم آئے سمپلی ایک نیو ایسے کر لیتا ہے کہ انکوگنیٹو موڈ کھول لیتا ہے انکوگنیٹو موڈ کھولا ہے اس میں ہم نے آئے اور یہاں آگے ہم نے ٹیمپ میل پر کلک کیا ٹیمپ میل میں آنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ٹیمپ میل پر کشنیٹو موڈوک 4 ٹیمپ میل آپ کی اٹھائی ٹیمپ میل میں آ گئی بھی قٹ 2 لنک جو ہے نا وہاں سے اٹھا کر لانا ہے کوئی ایک بھی لنک لیا اور جیسے یہ میں ایک لنک لیایا یہ لنک لے کے آیا اور یہاں ایک نیو ٹیپ اپن کیا اور اس ٹیپ کے اوپر ہم نے کیا کرنا؟ اس کو اپن کر لینا ہے اور یہ اپن ہو گیا اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ والیا ٹیمپ میل ہے اس کو کوپی کرنا ہے اور اس کو یہاں پر لا کر پیش کر دینا ہے اب میرا یہ کلک اپن ہو رہا ہے اب کافی لوگوں کا یہاں ایشیا آ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا بفرنگ کرتا رہتا ہے اور اس طرح کا ایشو آ رہا تھا تو آپ نے یہ دیکھو اس میں جو پرسیجر آتا ہے نا وہ اس طرح کا آ رہا ہے اب انہوں نے سسٹم چینج کیا تھوڑا سا کہ جیسے ہم لاغن کریں گے نا تو لاغن کے بعد وہ کہے گا کہ پلیس دا کوئن آف دا ڈے آن دا مون کہ مطلب جو یہ کوئن ہے نا اس کو مون پر رکھو تو یہ والا مون ہے اور یہ وہ کوئن ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھا کے اس کو ڈرائگ کر کے اس کے اوپر لے کے آ جانا ہے اور اس کو اوپر پلیس کر دینا ہے جیسے یہ پلیس کیا اب ہماری اس میل کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ چلی گیا ہے کوڈ کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا اس میل پر جانا ہے یہ میں آپ کو ریفرل بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میل پر جانا ہے یہ میل ہماری آگئی ہے یہاں پر جیسے یہاں پر میل آتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج آئے گی تقریباً دس سے پندرہ سیکنڈ میں اور مزید میں آپ کو یہ چلی گا کہ آپ کے لئے میں بہت محنت کر رہا ہوں ویڈیو بنانے میں اسے یہ ہے کہ اس ایڈرو کو کرنے سے آپ کو دس سے بارہ دنوں میں آرام سے ساڑھے چار سو پانچ سو رالر تک آپ آرن کر سکتے ہو اور یہ پہلی بار ہوتا ہے کہ تھریشورڈ جو ہے نا وہ کتنا ہوتا ہے پینتیس لونر کا ہوتا ہے بعد میں جو اس کا جو وہ ہوتا ہے نا تھریشورڈ وہ پانچ ڈالر کا ہو جاتا ہے سوری پانچ لونر کا تو آپ نے اس چیز سے نہیں گوڑا آپ نے پہلی بار ضرور سے ضرور کرنا ہے دیکھو میل آگئی ہے اب میل کو میں اوپن کر لیتا ہوں میل اوپن کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں میل میں ہمارا کوڈ آئے کوڈ نہیں آتا اب وہ کہتا ہے کہ سانین این دیس ڈیوائس تو ڈیوائس کا ہے اب وہ ایشو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو باب نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھو یہ پھر وہی والا طریقہ دے رہے ہیں کہ آپ نے مون کو جا کوئن کو مون کے اوپر رکھنا ہے تو یہ مون کے اوپر رکھا لیکن وہ صحیح نہیں ہوا دوبارہ سے ٹرائی کرنے کے لئے اب کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں ہوا پھر سے اوکے میں دوبارہ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب صحیح ہے اب یہ کنفرمڈ ہو گیا ہے کہ بھئی آپ کی انٹری جو نا کاؤنٹ ہو گئی ہے تو باب نے کیا کرنا ہے اس کو ختم کر دینا ہے اور یہ والا پھر بیک آ جانا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ اب ہمارا لنک ایسے سمجھو کہ ہو گیا ہے ایک ریفرل لنک جو ہے وہ پورا ہو گیا ایسے سمجھو ٹھیک ہے ایک ریفرل لنک پورا ہونے کے بعد اسی طرح ہی ہم تیس ریفرل دین میں کر سکتے ہیں تو اس طرح میں نے آپ کو طریقہ بھی بتا دیا کہ ریفرل کیسے کرنا ہے آپ کا لوگ آؤٹ ہو جائے تو لوگ ان دوبارہ کیسے کرنا ہے سمجھو اسی طرح یہ آئے گا اور آپ نے پوائنٹس کتنے آرنگ کر سکتے ہیں اپنا ملٹیپلائر کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ سب کچھ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کر دیا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اپنا یوٹیوب کا لنک بھی دے دوں گا نیچے اپنے چینل کا لنک بھی دے دوں گا آپ کا ٹیلگرام کے بھی لنک بھی دے دوں گا اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ